اسلام علیکم امید آپ خیریت سے ہوں گے بہت بہت شکریہ آپ کے کائنڈ فیڈبیک کا کافی لمبے لیکچرز ہو گئے ہیں ہر چیز کو میں نے کوشش کی کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھاؤں آسان الفاظ میں سمجھاؤں اور مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ لوگوں کے کمنٹس پڑھ گئے کہ ماشاءاللہ نہ صرف آپ اس فری ٹریننگ سے سیکھ رہے ہیں بلکہ بہت سارے لوگوں نے تو کام بھی شروع کر دیا ہے آج اوفیشلی ہمارے اس کورس کا لاس لیکچر ہے اور بڑا ہی امپورٹنٹ لیکچر ہونے والا ہے آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کیسے اپنے ایمازون بزنس کو سسٹین کرنا ہے اور کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے بہت سارے لوگ یہاں تک تو صحیح ہو گیا کہ بھائی اچھی پروڈکٹ بھی ڈھونڈ لی سورس بھی کر لی سارا کچھ کر لیا اب جیسے ہی لانچ کر دی بڑی اچھی سیلز آ رہی ہیں ہفتہ چلا دس دن چلا اس کے بعد پتہ چلا جی اکاؤنٹ سے سپینڈ ہو گیا اس میں پرابلم کچھ یہ آتی ہے بہت سارے چیزیں ہم اگنور کر جاتے ہیں اپنی ڈیلی لائف کے اندر ہم نے ان چیزوں کا رکھنا ہے خیال ایمازون کی ٹرم میں ہم اس کو ایک ورڈ یوز کرتے ہیں اکاؤنٹ ہیلتھ کا کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کیسے اپنے اکاؤنٹ کی ہیلتھ کو مینٹین رکھنا ہے آپ آسان الفاظ میں کہہ دیں کہ آپ ایک بزنس کر رہے ہیں آپ نے اس بزنس کے کیسے ڈاکومنٹیشن ساری پوری کرنی ہے کیسے اس بزنس کے سارے ایسو پیس کو فالو کرنا ہے تو چلیے آج کے لیکچر کی طرف چلتے ہیں میں امید کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ بھی پتا ہے کہ اکاؤنٹ کیسے سائن اپ کرنا ہے آپ لوگوں کو یہ بھی پتا ہے اکاؤنٹ کب سائن اپ کرنا ہے آپ کو یہ بھی پتا ہے کتنی طرح کے اکاؤنٹ ہے پروڈکٹ کیسے ڈھونڈی جاتی ہے کیا کرائٹیریہ کیا پیرامیٹرز ہیں ٹولز کون سے ہم یوز کرتے ہیں اس کے بعد میں یہ بھی امید کرتا ہوں آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ آپ نے کیسے پروڈکٹ کو سورس کرنا ہے اس کی پروفٹیبیلیٹی کیسے کیلکولیٹ کرنی ہے کیسے اس کو سپلائر کے ویر ہاؤس سے یا سپلائر کی فیکٹری سے ایمازون کے ویر ہاؤس میں پہنچ جانا ہے اور میں امید کرتا ہوں کے پہنچنے کے بعد اس پروڈکٹ کو لانچ کیسے کرنا ہے یہ بھی آپ اس ٹریننگ میں سیکھ چکے ہوں گے اور اب بھی اگر آپ کو یہ چیزیں نہیں کلیر تو پیچھے جائیے پوری پلیلیسٹ پڑی ہے ایمازون فری ٹریننگ پروگرام کے نام سے آپ جائیں اور وہاں پہ سارے لیکچرز دیکھیں وہ بالکل ایک ترتیب سے لگے ہوئے ہیں لیکچر وان لیکچر ٹو لیکچر سری پورا آپ کو وہ پلیلیسٹ کے اندر مل جائیں گے آج کا لیکچر لیکچر لیکن بہت امپورٹنٹ ہے اب آپ کی پروڈکٹ ہو گئی ہے لانچ بزنس آپ کا چل رہا ہے ماشاءاللہ سیل آ رہی ہے ایک دن آپ سوکے اٹھتے ہیں اور آپ کو بتا چلتا ہے کہ آج کچھ سیل ہی نہیں ہوا آپ لیپٹوپ کھولتے تو پتا چلتا جی آپ کا اکاؤنٹ سسپنڈ ہو گیا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی ایمازون کی پولیسی آپ سے وائلیٹ ہو گئی ہے پروڈکٹ ہنٹ کرتے وقت آپ کوئی غلطی کر گئے ہیں پروڈکٹ کو لسٹ کرتے وقت کچھ چیزوں کو آپ اگنور کر رہے ہیں تو وہ آپ کو بعد میں خمیازہ بھوکتنا پڑتا ہے لیکن اگر آپ نے پہلے ساری ایمازون کی پولیسیز کو فالو کیا ہے تو یویلی آپ کی اکاؤنٹ ہیلتھ مینٹین ہی رہتی ہے اکاؤنٹ ہیلتھ کی زیادہ پرابلم کن لوگوں کو ہوتی ہے جو کہ ایف بی ایم کر رہے ہوتے ہیں means fulfillment by merchant آرڈر آتا اور وہ خود ذمہ داری اٹھاتے ہیں کہ ہم اس آرڈر کو کسٹمر تک پہنچائیں گے وہاں پر اکاؤنٹ ہیلتھ ہونے ڈسٹرب ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں پھر اس کے علاوہ اگر آپ ڈراب شپنگ کر رہے ہیں تو اکاؤنٹ ہیلتھ ہمیشہ آپ کے رسک پہ رہتی ہے اگر آپ ہول سیل کر رہے ہیں اور برینڈ اپروول لیے بغیر آپ کسی برینڈ کی پرڈک بیچیں تو بھی آپ کی اکاؤنٹ ہیلتھ رسک پہ رہتی ہے اکاؤنٹ ہیلتھ میں کون کون سے پیرامیٹرز ہیں ایمازون کن کن چیزوں کے بارے میں آپ کو اگاہ کرتا ہے کہ بھائی آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے باری باری میں وہ سارے پوائنٹس آپ سے ڈسکس کرتا ہوں اکاؤنٹ ہیلتھ کے اندر کھل جاتا ہے اکاؤنٹ ہیلتھ کے اندر وہ ڈیفرنٹ سیکشن میں اپنی آپ کے اکاؤنٹ کی پرفورمنس کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں فار ایجامپل سب سے پہلے جو وہ آپ کو ایک کریٹیریا دیتا ہے وہ ہوتا ہے آرڈر ڈیفیکٹ ریٹ وہ کہتا ہے کہ آپ کا آرڈر ڈیفیکٹ ریٹ جو ہے وہ ون پرسنٹ سے کم ہونا چاہیے لائک اگر آپ نے ہنڈرڈ پرودکس جو ہیں وہ سیل کی ہیں اور اس میں سے دو پرودکس آپ کی ڈیمیج ہیں یا ڈیفیکٹ نکلا ہے اس میں کوئی بھی کوئی بھی ٹیکنیکل ڈیفیکٹ ہو سکتا ہے تو اگر وہ دو پرسنٹ پر چلا گیا تو آپ کا اکاؤنٹ رسک پر چلا جائے گا اور ایک ٹرائنگل بنی آجے گی آپ کے اس سیکشن کے اوپر اور ایمازون آپ کو کہہ رہا ہوگا کہ آپ کی جو لیمٹ تھی ون پرسنٹ کی آپ اسے ایکسیڈ کر چکے ہیں اب یہاں پر آپ کو میری وہ بات یاد کرنی ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا پرودکس سورس کرتے کہ آپ کی پرودکس اتنی اچھی کوالیٹی کی ہونی چاہی کہ اس میں ڈیفیکٹس نہ ہوں اس میں کوئی کسٹمر کی کمپلینز نہ ہوں تو اگر تو آپ کی پرودکس بلکل صحیح ہے اس میں کوئی ڈیفیکٹس نہیں آرے then you are in a safe zone اس کے بعد جو چیزیں ہیں order ڈیفیکٹ ریٹ اور کن چیزوں پہ ایمازون کو کیسے پتا چلتا ہے کہ یار یہ ڈیفیکٹ ریٹ کی پرسنٹ ایت ون پرسنٹ پلس چلے گی وہ کن کن چیزوں کو ڈیفیکٹ میں کنسیڈر کرتا ہے اس میں نمبر جو جس سے پتا چلتا ہے وہ ہوتا ہے نیکیٹیو فیڈبیک اگر کوئی بندہ آکے آپ کی پرسنٹ کے بارے میں نیکیٹیو فیڈبیک دے رہا ہے کہ یار یہ سپلائر اچھا نہیں ہے یہ ٹائم پہ مجھے شپ نہیں اس نے کی یا اس نے جو دکھایا تھا وہ مجھے نہیں ڈیلیور کیا یا پرسنٹ جو ہے وہ یوز میں نکلی جبکہ اس نے لس لگائی ہوئی تھی نیو کی جو اس کا نیکیٹیو فیڈبیک آئے گا ایمازون اس کو ڈیفیکٹ میں ہی کنسیڈر کرے گا وہ اس کا ڈیفیکٹ ریٹ ہی کنسیڈر ہوئے گا پھر اس کے لابہ ایٹو زی گرانٹی کلیمز ہیں اگر آپ کی پرگرانٹی کلیمز کے اندر لائے کر رہی ہے اور آپ کو بہت زیادہ کلیمز آ رہے ہیں تب بھی آپ کا ڈیفیکٹ بیک کے اندر آ جاتے ہیں آپ کو واپس پیسے دینے پڑتے ہیں ایمازون جو پیسے کسٹمر کو ریٹرن کر رہا ہے وہ آپ کے ہی والٹ سے یہاں سے نکل رہے ہیں تو یہ وہ چیزیں جسے آپ کی ڈیفیکٹ ریشو میئر کرتا ہے ایمازون اس کے بعد آ جاتی ہے پالیسی کمپلائنس ایمازون کہتا کہ بھائی اگر آپ نے میرے پلیٹ فارم پہ کچھ بیچ نہ تو آپ کو میری پالیسی کو فالو کر رہا ہے پالیسی کے ہیں ہم وقتن فوقتن وہ ساری پالیسی ہر سیکشن میں ڈسکس کرتے آئے ہیں آج جس ایک اوور ویو آپ کو دوں گا ایک لوزنگ لیکچر ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ان چیزوں کو آپ نے خیال رکھ ہے فار اگر میں پالیسی کمپلائنسز میں کہوں تو یہاں پر جو ٹارگٹ آپ کو دیتا ہے کہ زیرو آپ کی اس پالیسی کی وائلیشن ہونی چاہیے امازون کی جتنی پالیسی ہیں اگر وہ ایک بھی ہو جائے گے تو آپ کا اکاؤنٹ ہو جائے گا سسپینڈ ٹرائنگل بنی آجے گی اور آپ کو وارننگ شو کرے گا اور آپ اس کی لیمٹ کو اکسیڈ کریں گے اور آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو جائے گا بعض اوقات بہت سارے لوگ میری اختلاف کریں گے سر میری تو آجاتی ہے اور ہم پالیسی کو وائلٹ کر چکے ہوتے ہیں تو یہاں پر ایک سگنل بنا رہا ہوتا ہے ٹرائنگل کا تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں جذباتی ہو کہ امازون کے ساتھ کیس اوپن کرتے نہیں بھائی میں نے کوئی پالیسی وائلٹ نہیں کی آپ نے زیادت کر دی ہے اس کا آسان طریقہ ہے کچھ حاصل نہیں ہونا نہ وہ ٹرائنگل کب ریموو ہوئے گی تی ٹر ٹری منتھ ٹو سکس منتھ تین مہینے کے اندر نائنٹی ڈیس کے اندر ہر غائب ہو جائے امازون آپ کو ایک نائی لائف دیتا ہے ہر تین مہینے کے بعد اگر کوئی سٹرائکس بھی ہوں تو وہ دوبارہ زیرو زیرو ہو جاتی اور آپ کا اکاؤنٹ بیلکل ایسے ہوتا جیسے ابھی آپ نے اکاؤنٹ سائن اپ کیا پریشان نہ ہوں جس کوشش کرنی کہ مزید کوئی سٹرائک نہ کرنے کی کوشش کی ہے ایس کن بی ان ٹرمز آف برینڈ نیم یا آپ نے کوئی ایسے کی ورڈ لکھ دی ہیں جس سے کسی کا برینڈ جو ہے ایسے ایسے ایمیجز یوز کر دی ہیں تو بھی اسے سسپیکٹ ہوا تو آپ کو یہاں پر سٹرائک آجے گی ابھی اسے یقین نہیں ہے کہ آپ نے ہوا یہ کام ایمازون خود کر رہا جب اسے سسپیکٹ ہوتا کہ انٹیلیکچل پاپٹی وائلیٹ ہو رہی ہے تو وہ اپنے دوسرے بائر کو پروٹیکٹ کرتا اور آپ کو فورن سٹرائک بھیجے گا اس کے بعد ریسیف انٹیلیکچل پاپٹی کمپلین اگر کوئی دوسرا بائر ایمازون کو کمپلین کرتا ہے کہ بھائی یہ بندہ میری انٹیلیکچل پاپٹی کو وائلیٹ کر رہا اور یہ اس کا پروف ہے تو آپ کو یہاں پر ایک سٹرائک ریسیف ہوگی پروڈکٹ اوٹھینٹی سٹی کسٹمر کمپلین کسٹمر کمپلین کرتا کہ یہ یہ پروڈکٹ اوٹھینٹک نہیں ہے اوٹھینٹک سے مراد یہ ہے کہ آپ نے لسٹ لگائی تھی بلیو پین کی کسٹمر کو مل گیا ریڈ پین یا جو آپ ایک لسٹ کے اندر اوٹھینٹی سٹی تھی جو ڈیٹا آپ نے پروائیڈ کیا تھا اس کے مطابق لسٹ کے مطابق آپ نے کسٹمر کو پروائیڈ کی تو کیا ہوگا آپ کو یہ سٹرائک ریسیو ہوگی یہ جتنی میں چیزیں آپ گنوار ہو ان میں شکر ایک بھی سٹرائک آپ کو آجاتی ہے آپ کسی بھی ٹائم سسپینڈ ہو سکتا لیکن اگر نہیں ہوا تو پریشان مت ہوں دوبارہ کسی سٹرائک کو اپنے اکاؤنٹ پہ نہیں آنے دینا اور اپنی اکاؤنٹ ہیلس کو گوڈ رکھنا ہے اگلی جو اس کا پوائنٹ ہے پروڈکٹ کنڈیشن کسٹمر کمپلینز اب یہاں پر چیز تو آپ نے وہی بھیجی جو لسٹ میں لکھی تھی لیکن آپ نے لسٹ میں مینشن کیا تھا میری پروڈکٹ نیو ہے جب آپ نے کسٹمر کوئی چیز بھیجی ہے وہ کس حالت میں گئی ہے وہ یوز یا سیکنڈ ہینڈ میں جب بہت سارے پاکستانی پیسے بچانے کے چکر میں جو ہمیں پروڈکٹ سواپ پیس آئی ہوتی ہیں ہم ان پروڈکٹ کو پکڑتے ہیں اور اس کو ہم جب دوبارہ انوینٹی بھیجتے ہیں اس میں دوبارہ آئڈ کر کے بھیجتے ہیں جس میں ہمیں یہ سٹرائک آنے کے چانسز بھڑ جاتے ہیں اس لیے میں کو کبھی آپ نے لالچ نہیں کرنا اس انوینٹی کو ویس کر دیں اگر آپ کو لگے کہ اس قابل ہے پھر اس کے علاوہ آجاتا ہے مطلب کسی نے کوئی کریم یوز کی آپ جو کریم بیچ رہے تھے اس کو سکن برن ہو گئی تو آپ کو سٹرائک بیجے گا یہ بڑی خطرناک سٹرائک ہوتی ہیں اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں فوڈ اور آپ نے ایسی پرائیس میں نہیں جانا جہاں سیفٹی فیکٹر انوال لوں پھر اس کو لس کرو تو یہ بھی آپ کی لس ٹھنگ پالیس میں آ جگا پھر آ جگا رس ٹھیکٹی پرائیس پالیس پالیس وائلیشن آپ نے کوئی ایسی پرائیس کر دی ایمازون پہ جو کہ رس ٹھیکٹ ہے اور ایمازون کہتا کہ یہ آپ نہیں بیچ سکتے اس ہم بیچ سکیں اس کے بعد کسٹمر پروڈک ریویوز پالیس وائلیشن یہ بہت ایمازون نے ریسنٹ آئیڈ کیا یہ وہ ہے جو ہم پہلے کیا کرتے تھے فیس بک پہ جا کے ہم نہیں کرتے تھے بہت سارے لوگ کرتے تھے ہم کبھی ایسے نہیں کرتے میں نے کبھی اپنے سٹوڈنٹ کو یہ نہیں سکھا ہلال طریقے سے ریویوز لیتے تھے بہت سارے لوگ جو فیس بک پہ جا کے مینی چیٹ کے تھے کہ جہاں پر ایمازون کو پتہ لگا کہ پھائی پھائی سٹار ریویوز اس نے منیپولیٹ کی ہے پھر اس کے لابہ ایک اور ہیڈ آتا ہے آپ کے ایک ہیل کے اندر وہ آتا ہے شپنگ پرفارمنس لیکن یہ تب انگیج ہوتا ہے اگر آپ ایف بی ایم کر رہے ہوں اگر آپ ایف بی اے کر رہے رہے ہیں تو اس کی سٹرائک نہیں آتی میں جنرل آپ بتا ہوں شپنگ پرفارمنس کے اندر آتا کیا ہے آپ نے لیٹ شپمنٹ نہیں کرنی اگر آپ ایف بی ایم کریں تو آپ کی لیٹ شپمنٹ کا ریٹ فور پرسنٹ سے کم ہونا چاہیئے پری فلفل منٹ کینسل ریٹ مینز کہ آپ کو آرڈر آیا ایف بی ایم کے اندر پروڈٹ کو شپ کرنا اس کا ٹریکنگ نمبر آپ نے پروائیڈ کرنا ہوتا باہر کو اور وہ ویلیڈ ہونا چاہیئے اس کو آپ نے مینیپلیٹ نہیں کرنا سو یہ وہ کچھ چیزیں ہیں جن کا آپ خیال رکھنا ہے جب آپ ایمازون پہ بیچ رہے ہوں اس کے کے اوپر بھی نظر رکھ نی ہے کہ کوئی ایمیل تو نہیں آئی ایمازون سے یہ وہ چیزیں تھیں کہ جب آپ ایمازون کا بزنس چاہ رہا تو پیرلل آپ نے اکاؤنٹ ہیلتھ کو بھی کنسیڈر کرنا ہے امید ہے کہ آپ کو ساری ٹریننگ کے جو سترہ اٹھارہ جتنے بھی یہ لیکچرز ہیں آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے میں نے پوری آنیسٹی سے آپ کو ڈیلیور کرنے کی کوشش کی جو چیزیں مجھے آتی تھی ہم نے یہ جو پورا کورس ہے بہت سارے لوگ میرے سے question کر رہے تھے کہ سر یہ تو آپ پرائیوٹ لیبل سکھا رہے ہیں آپ وی اے کی ٹریننگ نہیں کر رہے تو میرے بھائی پہلے آپ کو سمجھ نہ پڑے گا کہ وی اے ہوتا کی اس نے کر نا کی بیس پی ایل اور وی اے کی ٹریننگ کونسیپٹ ورکنگ ایک ہی ہے پی ایل وہ کرتا ہے جس کی جی میں نوٹ ہے وی وہ کرتا جس کی جی میں نوٹ نہیں ہے نالج دونوں کو ایک آنا چاہیے ایک بندہ اگر اس کے پاس پیسے ہیں اور یہ نالج ہے وہ اپنا پیسے نہیں سکھا رہے آپ کیوں اکاؤنٹ بنانا سکھا رہے ہیں اگر آپ کو کلائنٹ مل جاتا میرے پاس انویسمنٹ ہے اور مجھے اکاؤنٹ سائن اپ کرو چلو زیرو سے کام سٹارٹ کرتے تو آپ اسے کہو نہیں نہیں بھائی میں وی ہوں مجھے اکاؤنٹ سائن اپ نہیں کرنا آتا میری کوشش تھی کہ میں آپ کو سارے ٹاپکس کور کر کر دوں تو اس کا فائدہ سب لوگوں کے لئے چاہے آپ کے پاس انویسمنٹ ہے چاہے آپ کے پاس انویسمنٹ نہیں ہے امید ہے یہ ٹریننگ پروگرام آپ کو کافی فائدہ دیا ہوگا اور آگے بھی دے گا کیونکہ یوٹیوب پر کرنے لگے ہیں جو کہ فری آف کاؤس ہوگا یوٹیوب کے اوپر پی ٹریننگ اس کے لئے آپ کو پی کرنا پڑے گا لیکن ہماری کوشش ہوتی بہت خیار رکھے گا اور ہمارا جو نیکس کورس آرہ امازون ہول سیل کا وہ بھی دیکھ گا اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا پاکستان زندہ بات